دوستو بولی ووڈ انڈسٹری میں شاروخ خان، اکشک کمار اور راج کمار راو ان ابھی نیتاؤں میں شمار ہوتے ہیں جو کی بولی ووڈ انڈسٹری کے لیے ایک آؤٹسائیڈر ہیں پر ان سبھی نہیں بولی ووڈ انڈسٹری میں صرف وصرف اپنے ٹیلنٹ کے دم پر سفل مقام حاصل کیا ہے جس کی وجہ سے ان ستاروں کے لیے درشکوں میں الگ ہی پیار دیکھنے کو ملتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں بولی ووڈ انڈسٹری میں صرف وہی ستارے نہیں ہیں جنہوں نے اپنے پتا کے وراثت کو چھوڑ کر ایکٹنگ انڈسٹری میں اپنی قابلیت کے دم پر نام کمائیا ہے بلکہ ان کی علاوہ بھی انڈسٹری میں اور ستارے ہیں جو کی اپنے پتا کے اچھے خاصے کاروبار کو چھوڑ کر ایکٹنگ انڈسٹری میں آئے ہیں اور اس لیے آج ہم آپ کو انہی ابھی نیتاؤں سے روبرو کرانے والے ہیں تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور روبرو ہوتے ہیں انہی ابھی نیتاؤں سے نمبر ون انگت بیدی اس لسٹ میں سب سے پہلا نام شمار ہے ابھی نیتا انگت بیدی کا جو کی بولی ووڈ میں انگلی پنک اور ٹائگر زندہ ہے جیسی فلموں میں اپنے ایکٹنگ کا جلوہ بکھیڑتے نظر آ چکے ہیں مداد انگت بیدی کے پتا بھی انڈین کرکیٹ ٹیم کے کیپٹن رہے ہیں جس کی وجہ سے ہر کسی کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ کرکیٹر ہی بنیں گے پر ان کا انٹریسٹ ہمیشہ صحیح ایکٹنگ میں رہا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے سپنے کو پورا کرتے ہوئے ایکٹنگ میں قدم رکھا نمبر ٹو ریتیش دیشمک والی ووڈ انڈسٹری کے سب سے مشہور ابھی نیتاؤں میں گینے جانے والے ریتیش دیشمک کے پتا بھی ممبئی کے مکھی منتری رہ چکے ہیں پر پولیٹیکس میں اچھا خاصا بیک گراؤن ہونے کے بوجود ریتیش دیشمک نے بھی اپنے پتا کے وراثت کو چھوڑ اپنی قابلیت پر بھروسہ کیا اور ایک ایکٹر بننے کا سپنا دیکھا جہاں دیر ہی سہی پر یہ اس میں کامیاب بھی ہوئے نمبر ٹری آیوشمان خورانہ والی ووڈ انڈسٹری کے سب سے ٹیلنٹڈ ایکٹرز میں سے ایک آیوشمان خورانہ بھی اس لسٹ میں اپنے نام دائر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بتا دیا آیوشمان خورانہ نے بھلے ہی انڈسٹری میں کافی زیادہ سٹرگل کیا ہو اور اپنی ایکٹنگ کے بلبوتے پر اتنا آگے پہنچے ہیں پر ان کے پتا بھی کافی جانے مانے ایسٹرولوجر رہی ہیں مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنے پتا کے وراثت کو چھوڑ کر ایکٹنگ کا راستہ چنا اور انڈسٹری میں خوب کامیابی پائی نمبر فور سیف علی خان والی ووڈ انڈسٹری کے نواب کہے جانے والے سیف علی خان اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر آتے ہیں بتا دے سیف علی خان جہاں ایک راج گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہیں ان کے پتا منصور علی خان پٹودی بھی ایک کافی جانے مانے کرکیٹر رہے تھے پر انہوں نے بھی اپنے پتا کے وراثت کو چھوڑ ایکٹنگ میں قدم رکھا اور جانے مانے ابھی نیتاؤں کے روپ میں سامنے آئے نمبر فائیو رنویر سنگھ پدماوت باجی راو مستانی اور بینڈ باجہ بارات جیسی ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں دینے والے رنویر سنگھ آج بولی ووڈ انڈسٹری میں کیا مقام رکھتے ہیں یہ تو سبھی جانتے ہیں پر یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے کہ رنویر سنگھ کے پتا کا بھی ریال اسٹیٹ میں اچھا خاصا بزنس ہے جو کہ اپنے کریئر میں کافی سفل بھی ہیں پر اس کے باوجود انہوں نے اپنے پتا کی اچھے خاصے بزنس کو چھوڑتے ہوئے بولی ووڈ میں آڈیشنز کے ذریعے قدم رکھا اور آج اپنی محنت اور قابلیت کے بلبوتے پر اس مقام تک پہنچے تو دوستو ان سبھی ستاروں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں ساتھی بولی ووڈ سے جڑی ایسی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں